کبھی نہ بولنے والا علی علی بولے دیکھنا یہ ہے کہ ادھر والا طبقہ جیتا ہے یا ادھر والا جیتا ہے ہالانکہ نازم ہوں اور مجھے حق پہنچتا ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں اور آپ والا جیتا ہے طبقہ یا ادھر والا گوہر صاحب کے مسرے پڑھنے جا رہا ہوں کہ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا دیکھنا یہ آپ جیتے ہیں یا وہ جیتے ہیں پہلے آپ جنت میں جاتے ہیں یا وہ جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ سب ساتھ میں چلے جائیں تو دیکھنا یہ ہے کہ چوتھے مسرے پہ کون پہلے پہنچتا ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا ہاں ہاں ماشاءاللہ دیکھنا یہ چوتھے مسرے پہ اب میں چوتھا مسرہ پڑھنا یا علی مدد آپ چوتھا مسرہ پڑھنا ہے وہ شاعر آپ کے حوالے کہ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا ارے ماتمی تھے مہوے ماتم میرا بچہ اس گھڑی میری انگلی چھوڑ کے حلقے میں شامل ہو گیا ماتمی تھے مہوے ماتم میری انگلی چھوڑ کے حلقے میں شامل ہو گیا آئیے حضرات یکے بات دیگرے آپ کو نایاب نایاب گوہر ملیں گے اور آپ واقعی جوہری ہیں اور گوہر کی قیمت کو سمجھتے ہیں مرتب تسبیح ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اتنی معتبر سماتوں کے درمیان منتظمین نے مجھے نوکری کا شرف حاصل کیا اور یہ نوکری کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے اور واقعی بڑا بڑی خوش نصیبی ہے کہ اتنی معتبر سماتوں کے درمیان کچھ بول رہا ہوں آئیے حضرات میں گزالش گزار ہوں جناب محترم زفر آزمی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے منظوم نظران عقیدت سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں آپ حضرات شاعری سنیے اور لہجہ سنیے ترنم سنیے اور شہرہ اکرام کو دادو تحسین سے نوازیے آوازیں بلند نہ رہے اس حلوات سے استقبال فرمائیں میرا وجود فرشتوں کی صف میں رہتا ہے کہ جیسے قیمتی موتی صدف میں رہتا ہے یہ اور بات کے ہندو ستا ہے میرا وطن مگر یہ دل تو ہمیشہ نجف میں رہتا ہے مگر یہ دل تو ہمیشہ اگر نجف میں ہے تو بولیں سلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ آوازیں کئی چار مصرے پہش کرتا ہوں ملہ رہتا فرمائیں چوتھے مصرے پہ خاص توجہ اسلام میں جب بھی نیا فرقہ نظر آیا بغز ابو طالب کا نتیجہ نظر آیا بغز ابو طالب کا نتیجہ دو مصرے بطور خاص کہ جلتے ہوئے جلتے ہوئے جلتے ہوئے خیموں نے کی آئیت نا اجالا ہر قاتل شبیر کا چہرہ نظر آیا ہر قاتل شبیر کا چہرہ نظر آیا ہر قاتل شبیر کا چار مصرے اور پیش کرتا ہوں ملہدہ فرمائے تھوڑا سا سکوت توڑے آن حضرات میں مطلعے پہ پوری توجہ چاہتا ہوں تمام حضرات کی خدا کے حواسے تھوڑا میداری کو سکوت دیں ملہدہ فرمائے چار مصرے پیش کرتا ہوں مطلعہ بتوڑے خاص کہ زینب کا زینب کا سکینہ کا اب شام پا قبضہ ہے زینب کا سکینہ کا اب شام پا قبضہ ہے محلو میں ادھیرہ ہے زندہ میں اجالہ ہے محلو میں ادھیرہ ہے زندہ میں اجالہ ہے تو قاتل کے مطا میں وہ مجلس کا بپا کرنا مطلعہ شہر پیش کرتا ہوں چونکہ علمائی کرام شہرہ اکرام اور محترم سامین اکرام تشریف فرما ہے ایک ردیف پیش کرتا ہوں اگر توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو محلو زندگی سے یقین کے ساتھ ملہدہ فرمائیں ردیف دعا ہے تو دعا ہے یقین کی منزل پہ شفا ہے تو شفا ہے خدا ہے تو خدا ہے پوری یقین کی منزل میں بہت خوبصورت سا کلام اپنا پسندیدہ کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں مگر گزارش کرتا ہوں کتنی مقدس بارگاہ میں ہم تشریف فرما ہے اپنی زندگی کا بیداری کا ایمانی قوت کا ایک ثبوت پیش کرتے ہوئے مل کے محمد والے دیکھیں حضرات دیکھیں حضرات کبھی کوئی ذاکیر خطیب شعر پڑھتا نہیں پڑھوایا جاتا ہے دیکھیں پیش کرتا ہوں ہم ملے رفایا مطلع دیکھیں خاکے در سرورنے شفا ہے تو شفا ہے خاکے در سرورنے شفا ہے تو شفا ہے ہر ایک مرض کی یہ دوا ہے تو دوا ہے ہر ایک مرض کی اگر ہے دوا تو بولیں دوا ہے تو دوا ہے جس کا یقین نہ ہو خاموش رہے اس نے مطلع کہ دل آلے پیمبر پاک فیدہ ہے تو فیدہ ہے ارے جنت کا پتا ہم کو پتا ہے تو پتا ہے جنت کا پتا ہم کو پتا ہے تو پتا ہے حضرات مجھے یقین ہے آپ بولیں گے دل آلے پیمبر پاک فیدہ ہے تو فیدہ ہے جنت کا پتا ہم کو پتا ہے تو پتا ہے اب ملاندہ فرمائیں شیئر یہاں سے دیکھیں گے حضرات کہ فتووں سے فتووں سے فتووں سے کبھی رک نہیں ایک سلوات پڑھیں وہ نہیں فتووں سے کبھی رک نہیں سکتا سکتا آغم سر ملاندہ 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 تو بدلے نہ ہی پڑے گا قسمت کا لکھاب تو بدلے نہ ہی پڑے گا راہب کو پسر شہ نے دیا ہے تو دیا ہے راہب کو پسر شہ نے حضرات یہ سب سے خوبصورت ردیف میری نظر میں جو صرف ہوئی ہے وہ پیش کرتا ہوں مولا ابباز کی حیبت میں لانا فرمائیں راہب کو پسر شہ نے دیا ہے تو دیا ہے اے شیخ حرم تجھ سے چھپائے نہ چھپے گا حیدر کے لیے در جو بنا ہے تو بنا ہے اور یہ آخری شیر مولا رہا فرمائیں بیداروں کے شیر پیش کرتا ہوں مولا رہا فرمائیں فوجوں سے جری بولا فوجوں سے جری بولا کہ خط پار نہ کرنا فوجوں سے جری بولا کہ خط پار نہ کرنا فوجوں سے جری بولا کہ خط پار نہ کرنا جب کہہ دیا اس پار جب کہہ دیا اس پار قضا ہے تو قضا ہے جب کہہ دیا اس پار فوجوں سے جری بولا کہ خط پار نہ کرنا جب کہہ دیا اس پار قضا ہے تو قضا ہے جب کہہ دیا اس پار مش بungen آپ 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 آپ